اسلام علیکم گیس کرومیٹو گرافی کی بات کر رہے تھے گیس کرومیٹو گرافی میں جس سے اس کو ڈسکر کر رہے ہیں وہ ہے سیمپل انجیکشن اگ سیمپل انجیکشن کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس کیریڈ گیس کے بعد پریشر ریگولیٹر آتا ہے پریشر ریگولیٹر کے بعد ہمارے پاس سیمپل انجیکشن ٹیکنیک آتی ہے کہ آپ کس طرح سیمپل کو جو مکشر ہے جس کو آپ سیپریٹ کرنا چاہتے ہو اس کو کس طرح یہاں پر انجیکشن کر رہے ہوتے ہو تو اس میں جو آج چیز ہم نے جس کرنی ہے آٹومیٹڈ انجیکٹر آٹومیٹڈ ورڈ سے آپ کو تھوڑا سمجھ آ رہی ہوگی ایسا انجیکٹر جو خود با خود کام کرے ایسا انجیکٹر جو خود با خود کام کرے اس کو آٹومیٹڈ انجیکٹر کا نام دے رہے ہوتے ہیں اب آٹومیٹڈ انجیکٹر کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دفعہ آپ نے فیل کر کے جتنے بھی سیمپل ہیں ایک سو پچاس سیمپل تک ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ایک سو پچاس سیمپل تک آپ ایک ہی وقت میں انیلیسز کر سکتے ہو آپ نے ایک سو پچاس سیمپل کو فیل کر کے یہاں پر رکھ دینا ہے وہ خود با خودی نیکسٹ آپ کی سپریشن کرے گا ایک اور سیمپل کی سپریشن کرے گا سیکنڈ کی تھرڈ کی فورت کی فیفت کی اس طرح باری باری سب سیمپل کی سپریشن کر دے گا اور آپ کو ایک ریزلٹ دے دے گا یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیڈ ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں مختلف انیلیسز کر سکتے ہیں آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے ایک سو پچاس سیمپل تک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے یہ آٹومیٹڈ انجیکٹر کی صحیح ہے تو یہ یاد رکھئے گا اب آٹومیٹڈ انجیکٹر ہم یوز کرتے ہیں ایمپروڈ داری پروڈیز ایمپروڈیز 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 کرنا ہے reproducibility دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے مطلب آپ ایک سو پچاس سیمپل کو ایک وقت میں انالیسز کر لیتے ہو آپ ایک سیمپل یوز کیا پھر اس کے بعد دوبارہ پھر سیمپل یوز کیا اس کے بعد دوبارہ پھر ایک اور سیمپل یوز کر دیا اس کو کہتا ہے reproducibility ability لائی تی بھائی صحیح یہ بات یاد رکھنی ہے اب اس کے بعد اس میں کوئی attendant کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دفعہ سیمپل کو فیل کرنا ہے سیمپل کو فیل کرنے کے لئے attendant کی ضرورت ہوگی بعد میں آپ نے مشین پروگرام ہوتی ہے اس میں آپ نے اس موڈ پر لگا دینا ہے اس کے بعد سارے سیمپل خود با خود ہی انالیسز ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح ہے تو ان آٹومیٹر آٹومیٹر انجیکٹر آٹومیٹر انجیکٹر میں نو نیر آف نو نیر آف اٹینڈنٹ یہاں پہ کوئی بھی نیر نہیں ہوتی کہ نو نیر آف اٹینڈنٹ آپ کو جو ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے اس بندے کی پورا ٹائم یہاں پہ مشین کے پاس کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لاس میں ریزلٹ دیکھیں بات ختم صحیح اس کے بعد ہمارے پاس آٹومیٹر انجیکٹر میں کیا کام ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہ اس طرح ہمارے پاس ایک ٹری ہوتی ہے اگر میں اس کو سامنے سے دکھاؤں تو یہ سامنے سے آپ کو کچھ اس طرح کی نظر آئے گی اب اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بوٹلیں رکھی ہوتی ہے ایمپیول اس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح آپ کو نظر آئیں گی اس ہر ایک بوٹل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ بوٹل میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے تو اس کو عمومن ایمپیول زیادہ اچھا ورڈ ہے ایمپیول ہوتی ہے جس کے اندر یہ گلاس کی بنی ہوتی ہے اور اس کو اگر ایک ایمپیول کو نکال کر دکھتا ہوں یہ بچہ کچھ اس طرح کی ہوگی ہے اس طرح تھوڑی سی یہ یہ ہمارے پاس ایمپیول کہلاتی ہے اب اس کو ہم نے یہاں پہ ایک ٹری کے اندر ارینج کیا ہوتا ہے ہر ایک ایمپیول کے اندر ہم نے مختلف سیمپلز ڈالے ہوتے ہیں اور ایک سو پچاس تک ہو سکتی ہیں ارینج اب ضرور نہیں آپ جب بھی ایکسپیرمنٹ کرو گے ایک سو پچاس کو یہاں پہ ڈالو گے جتنے آپ کے پاس ہیں آپ اتنے ڈال دو دس ہیں دس ڈال دو بیس ہیں بیس ڈال دو صحیح جتنے بھی آپ کے سیمپل ہیں اس کو آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہوتا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فکس کر دینا ہوتا ہے باقی کام مشین کا ہے مشین نے خود کرومیٹوگرافی کرنی ہے آپ کو ریزلٹ گراف کی فورم میں نکال کے دے دے گی صحیح ہے تو یہاں پہ آپ ایک ہی وقت میں ایک سو پچاس سیمپلز کو انیلائز کر سکتے ہیں صحیح ہے تو ون ففٹی سیمپلز ون ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے پہتڈالی یہاں 마رسکEMA ہوتا ہے واحد ان آتا ہوتا ہے یہ آٹومیٹیٹ انجیکٹر میں ایک سو پچاس تک سیمپل کو یوز کیا جا سکتا ہے اب اس کے بعد ایک چیز جو میں نے کہی اس کو گلاس ایم پیول کہتے ہیں گلاس ایم پیول کہتے ہیں آپ نے سیمپل کو پیک کرنا ہے گلاس ایم پیول میں یہ انجیکٹ کرنا ہے گلاس ایم پیول میں سیمپل کو پیس کرنا ہے گلاس ایم پیول ایم پیول گلاس ایم پیول کے اندر آپ نے سیمپل کو پیس کرنا ہوتا ہے اور جب آپ کا انالیسیز ہونا ہوتا ہے یہ گلاس ایم پیول میں سے سیمپل نکلتا ہے نکلنے کے بعد آگے کائم میں چلا جاتا ہے جب کائم میں ساری سپریشن ہو جاتی ہے پھر دوسرے گلاس میں سے گلاس ایم پیول میں سے سیمپل نکلے گا سارے 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 کائم میں جائے گا اس طرح باری باری سارے سارے سیمپل یوز ہو جاتے ہیں سہیے step by step step by step the sample the samples in glass ampoule in then glass ampoule is used is used and provide result in the form of graph provide result اور ہمیں result ملرہ آتا in the form of in the form of graph form of graph graph کی form میں ہمیں result مل رہا تھا جی ری پی ایچ لو یہ تھا جی ہمارے پاس automated injector word power کرو automated کا مطلب ہے جو خود بخود ہو آپ نے کہنا sample fill کر کے machine کے اندر رکھ دینا باقی سارا کام machine کا ہے خود بخود ہی ایک glass کو لے گی اس کے sample اس کے column کے اندر run کرے گا run کرنے کے بعد آپ کو result مل جائے پھر دوسرے glass ampoule میں سے sample آئے گا پھر تیسرے میں چوتھے میں سے پانچ میں میں سے باری باری result آپ کو ملتے جاتے ہیں تو اس کے لئے جو most important چیز ہے اس میں سے کوئی بھی آپ کو attendant کی ضرورت نہیں بڑھتی کہ انٹرینٹ 24 گھنٹے جہاں پر کھڑا رہے صحیح ایک sample use ہو گیا تو دوسرے sample اس کے اندر introduce کروائے دوسرے sample use گیا تیسرے sample introduce کروائے آپ نے سارے سارے sample ایک دفعہ بھرنے پر ایک بعد اس کے اندر رکھ دیں machine کو اس mode پر لگا دینا ہے کہ ایک sample ختم ہو جائے گا دوسرے sample خود با خود ہی پک کر لیتی ہے تو یہ تھا یہ ہمارے پاس پاس آتوماتی دینجٹر یہ ہمارے پاس آتوماتی دینجٹر یہ ہمارے پاس آتوماتی دینجٹر اللہ حافظ